بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ شاہ سلیمان بن عبدالعزیز کی ہدایات پر ویزٹ ویزا برائے سیاحت کی میاد میں توسیع کر دی گئی ہے وزارت خارجہ نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر بیان میں بتایا کہ ان ویزوں میں توسیع کی جائے گی جو سعودی عرب کی جانب سے سفری پابندیوں کے باعث استعمال نہیں کیے گئے ہوں گے وزارت خارجہ کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ ویزوں میں توسیع خودکار نظام کے تحت کی جا رہی ہے ایسے تمام ویزے جو چوبیس مارچ دو ہزار اکیس سے پہلے کسی بھی ملک سے جاری ہوئے ہوں ان میں شرائط کے مطابق خودکار نظام کے تحت توسیع ہو رہی ہے جن لوگوں کے ویزوں میں توسیع کی جا رہی ہے انہیں ان کی ای میل پر اطلاع دی جا رہی ہے ای ویزے کا نمونہ بھی ہمراہ بیجا جا رہا ہے جس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ توسیع کے بعد ان کا ویزہ کب ختم ہوگا ناظرین خیار رہے کہ سعودی عرب نیشنل انفرمیشن سینٹر کے تعاون سے کرونا وبا سے نپنے کے لیے مقررہ حفاظتی تتابیر سے پیدا ہونے والے مسائل کم سے کم کرنے کی پالیسی کے تحت ویزوں میں توسیع کر رہا ہے ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو بتاتا چلو کہ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ شاہ سلیمان بن عبدالعزیز کی ہدایات پر ویزٹ ویزہ برائے سیاحت کی میاد میں توسیع کر دی گئی ہے وزارت خارجہ نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر بیان میں بتایا کہ ان ویزوں میں توسیع کی جائے گی جو سعودی عرب کی جانب سے سفری پابندیوں کے باعث استعمال نہیں کیے گئے ہوں گے وزارت خارجہ کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ ویزوں میں توسیع خودکار نظام کے تحت کی جا رہی ہے ایسے تمام ویزے جو چوبیس مارچ دو ہزار اکیس سے پہلے کسی بھی ملک سے جاری ہوئے ہوں ان میں شرائط کے مطابق خودکار نظام کے تحت توسیع ہو رہی ہے جن لوگوں کے ویزوں میں توسیع کی جا رہی ہے انہیں ان کی ای میل پر اطلاع دی جا رہی ہے ای ویزے کا نمونہ بھی ہمراہ بیجا جا رہا ہے جس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ توسیع کے بعد ان کا ویزہ کب ختم ہوگا ناظرین خیار رہے کہ سعودی عرب نیشنل انفرمیشن سینٹر کے تعاون سے کرونا وبا سے نپنے کے لیے مقررہ حفاظتی تتبیر سے پیدا ہونے والے مسائل کم سے کم کرنے کی پالیسی کے تحت ویزوں میں توسیع کر رہا ہے یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبر ملتے ہیں نیکس بلٹر میں اسی طرح کی معلوماتی اور اہم خبر کے ساتھ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹفیکشن کو اوپن کر لیں تاکہ اسی طرح کی آپ کو بہت عام اور معلوماتی خبریں بروقت ملتی رہیں اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ